جی ہمارے پاس ہاں نیکس پیراغراف نمبر ٹو ہے ان سٹوری اس کہانیوں میں دہ ڈومڈ قسمت والا نصیب والا ہیرو ہیرو is usually عام طور پر سیوڈ بچ جاتا ہے at the last minute آخری آخری وقت میں آخری منٹ میں آخری لمحے میں by some کچھ سٹھ روک عمل سے آف آرچون قسمت کے کسی قسمت کے عمل کی وجہ سے بچ جاتا ہے جس طرح فلٹ آ جاتا ہے وہاں پر یہ کارت کوئی بندہ بچ جاتا ہے یہ قسمت کی وجہ سے پا گیا باقی سارے کا سارا دوہ جو ہے وہ پانی بھا لے گیا ہے کوئی اردکوک آ جاتا ہے زنزلہ آ جاتا ہے وہاں پر کئی لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں لیکن کوئی ایک آدھ کئی دن بعد کسی عمل پہ دوے وہ ملتا ہے تو کہتے ہیں یہ قسمت کی وجہ سے تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی جو ساری دنیا جو نہ اس میں جا رہی ہو پورے کا پورا علاقہ جو نہ وہ ختم ہو رہا تو اس میں اکا دکا جو لوگ بچتے ہیں یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ نصیب والے لوگ ہیں جو آخری لمحے آخری وقت میں آخری منٹ میں بچ جاتے ہیں by some stroke کچھ عمل سے آخری منٹ کسمت کی عمل کی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بچانا چاہتا ہے بٹ لیکن تقریباً ہمیشہ ان کا احساس ان کی سوچ بوجھ اور ویلیوز قدروں کی ایک چینج بدل جاتی ہے تو کہتا ہے ان کا جو قدروں کا احساس ہے وہ بدل جاتا ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر وہ تبدیل کر لیتے ہیں اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں he becomes more appreciative وہ زیادہ قدردان ہو جاتے ہیں appreciative طریف کرنے والے قدردان زیادہ قدر کرنے والے ہو جاتے ہیں of the meaning مقصد کی of life زندگی کے اپنی زندگی کے مقصد کی زیادہ قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں and it's permanent اور یہ مستقل spiritual value روحانی قدرے بن جاتی ہے اور یہ اس کی مستقل روحانی قدرے بن جاتی ہے جسرا ایک بندہ بڑاپے میں جا کر آپ کو پتا ہے وہ پانچ وقت کی نماز پھر نماز نہیں چھوڑ یہ اس کی مسلسل ہے constant جو spiritual values ہیں جس میں وہ تبدیلی ہرنی لے کے آتا ہے بقیدگی کے ساتھ نماز پڑتا ہے صبح بقیدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا روحانی بڑا polite ہوگا کبھی بھی وہ سخت روحانی میں نہیں آئے گا تو یہ مستقل اس کی spiritual values ہوتی ہیں it has often اکثر been noted غور کیا گیا دیکھا گیا ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے ڈیٹ کے دوز وہ جو live زندہ ہے are have lived یا زندہ رہے ہیں جو اکثر اب بھی زندہ ہے یا زندہ رہے ہیں in the shadow sign of death موت کے موت کے سائے میں زندہ ہے یا رہے ہیں ring لاتے ہیں اب ملو سویٹنس مٹھاس ہلکی سی مٹھاس لاتے ہیں تو everything ہر چیز میں جو وہ کرتے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر ہلکی سی مٹھاس لاتے اس میں شاستگی اس میں خوشی لاتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں بلکہ اس کے ہر کام میں دوسروں کے لیے خوشی لاتے چھتی ہوگی یہ تب ہے جب ایک جو نصیب والا بندہ اپنی موت کے قریب ہو کر دوبارہ زندگی طرف لوٹ آتا ہے پیرا گراف نمبر تری perhaps شاعر I can best میں بہترین کر سکتا ہوں illustrate بیان میں بہترین طریقے سے بیان کر سکتا ہوں تصور سے مجھے چاہیے زیادہ پسند کرنا مجھے زیادہ دیکھنا پسند کرنا چاہیے مجھے دیے جائے اپنی آنکھوں کو استعمال کرنے کے لئے دیے جائے سے کہہ کر فار جس تھری ڈی کہ یہ صرف تین دن ہے آپ کے لئے اگر مجھے صرف تین دن یہ کہہ کر دیے جائیں کہ اپنی آنکھوں کو استعمال کرو اور تین دن بعد آپ کے پاس یہ آنکھیں یہ دن یہ نہیں رہیں گے تو کہتے پھر میں کیسا اپنی آنکھوں کا استعمال کروں گا پہلا دن آج کا اسے اگلا دوسرا دن اس کے بعد اگلا تیسرا دن تو تین دن پر اس نے زندگی منصر کی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ تین دن ہوں تو ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے اور اپنی زندگی کے اندر کتنی تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں تو یہ ہیلن کلر نے ہمیں اس میں بار بار ہمیں ہماری اصل زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی ہے اصل زندگی گزارنے کی طرف ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ زندگی کے اندر کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا جائے لیکن اگر آپ اس کو سمجھ تے ہیں تو آپ بڑی اچھی زندگی ہر روز کر سکتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح دیکھیں کہ ایک آنکھوں والا ہے اور ایک آنکھوں کے بغیر تو قدر کس کو ہے قدر ہے آنکھوں والوں کو جن کی آنکھیں نہیں ہیں تو ان کو قدر ہے آنکھوں والوں کی تو اب جن کی آنکھیں ہیں ان کو اپنی آنکھوں کی قدر ہی نہیں اسی طرح ہمارے قوم کے لیے جس طرح جن کے پاس پڑھائی نہیں ہے تو ان کو قدر ہے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن ہم جو پڑھے ہمیں اس قدر کا حساس نہیں ہم مسوس ہی نہیں کار رہے اور جس دن ہم نے مسوس کی پڑھائی کی کتنی قدر ہے اس دن دیکھے کہ آپ رات دن پڑھائی کی طرف لگے رہے ہیں اور دیکھیں کہ یہ قوم یہ ملک اگر اس نے بوسٹ اپ ہو نا اس نے بڑھنا ہے ترقی کرنی ہے تو کو تلیم کی وجہ سے کرنی اور وہ آپ لوگ نے آصل کرنی لیکن اگر آپ حاصل نہیں کر رہے تو دیکھیں کہ آپ ترقی نہیں کر سکتے اس ایمفی سائز کر رہے آپ کو زور دے رہے ہیں بار بار کہ رہے ہیں کہ پڑھ لیں کیونکہ انہوں نے نے اس قدر کو جان لیا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے آپ کو بار بار دکل لگا کر وہ سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر آپ جگہ جگہ پر اکیڈمیز کے اندر بیج رہے تاکہ یہ بچے ہمارے پڑ دیں کیونکہ جو انہوں نے حاصل نہیں کیا زندگی کے اندر وہ چاہتے کہ آپ حاصل کر لیں تاکہ آپ اپنی آگے والی زندگی خوش حال بسر کر سکیں لیکن اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر پھر ہم اپنی زندگی سے کچھ نہیں سیکھ آئیں جی سمجھ آگے ہم